یا علی یا علی علی یا علی محمد و آلی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ آلی اللہ واللعنت على اعدائهم اعدائلہ من يومنا هادا إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترا قل فأتو بسورت من مطلہ وادعو من استدعتم من دون اللہ ان كنتم صادقین صلوات 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 yesterday we discussed about miracles and what is the definition of miracle so we said there are few important elements that make something as miracle کہ اجل کرنے والا ایک 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 ا Pengیور و انہاش من ایک تشکیرہ اور طرف سے پیوراً ماں کو یہ خیلی کرنے والا لوگیروں کو ایک 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 ایسے ایک ایک مرکلہ کے ایک ایک ایسے ہیں موسیقی اس سے سالوات all together پلیز دوسری خواتین کو ڈسٹرم نہ کریں تاکہ وہ اپنی مجلس کو سن سکیں آپ سسٹر سے گزارش ہے دوسروں کا خیال کریں باہر جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ابھی گفتو کے دوران آرام سے چلیں آرام سے گفتو کریں second element of the miracle that was permission of Allah subhanahu wa ta'ala that it cannot happen without permission of Allah subhanahu wa ta'ala third element of the miracle it has a set objective objective of a miracle is prove to the prophethood so if somebody likes to prove prophethood then there is miracle otherwise there is no miracle and fourth element that person or prophet who is going to show a miracle is not going to make a practice or exercise in the past it's not result of some exercises it's not result of some riazat but that is a sudden action that happens at the same time that has no history in the past and it may not have any future history as well it's not going to make a practice of Allah subhanahu wa ta'ala what is the purpose of Allah subhanahu wa ta'ala and then after the dawn on top of the miracle and then after the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala and then after the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala سیاد موجزہ کرتی ہیں وہ بھی امامت کے لیے موجزہ کرتی ہیں تو نبوت اور امامت یہ دو ایسے موضوعات ہیں جن کے منوانے کے لیے موجزہ ہو سکتا ہے موجزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر جگہ پہ جب بھی جس کا جی چاہے وہ اس کو انجام دے رہے یعنی موجزہ عام انسان عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا ہے سوائے نبی اور امام کے کسی دوسرے کے ہاتھ پہ موجزے کا امکان موجود نہیں ہے لہٰذا جو بھی نسبت کبھی بھی اس تعریف کی بنیاد پہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی شئے کی طرف موجزہ کی نسبت دے اس کی تقزیب کی جائے اس لیے کہ موجزہ نہیں ہو سکتا ہے موجزہ کی تعریف صرف انبیاء اور آئیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہے ورنہ اگر ہر آدمی میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا ورنہ اگر ہر آدمی موجزہ کر سکتا ہو تو ہر آدمی یا نبی ہے یا امام ہے پھر کیا فرق ہے نبی اور امام میں کیا فرق ہے the difference between prophets and آئیم علیہ السلام and the rest of people because they have that ability and power from Allah SWT they are being given certain wilayat on this world and Allah SWT has humiliated everything before them not before everybody so ممکن ہے بعض لوگوں سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے کچھ ایسے عملیات کرنے کے بعد جیسے بہت سے لوگ کچھ عملیات کرنے کے بعد کرامات پہ قادر ہو جاتے ہیں لیکن اس کو موجزہ غینام نہیں دیا جائے گا موجزہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے حکم سے اس شخصیت کے ہاتھ پہ جو نبی ہے اس کے ہاتھ پہ رونما ہوتا ہے کسی عملیات کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے کسی سکول میں جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کسی جگہ سے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں لیکن باقی لوگ جو ریاضت کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں وہ پہلے سے بہت سے عامال انجام دیتے ہیں پھر کسی شہ پہ قادر ہوتے ہیں ان میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مثلا پیدائش سے لے کر وہ کبھی سام کو دو ٹکڑے کر لے گئے ان میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مثلا وہ ابھی پیدا ہوں تو دیوار شک ہو جائے یہ کسی میں قدرت نہیں ہے سوائے ان حسنیوں کے جن کو اللہ کی ذات نے یہ ایسن دیا ہے اللہ کی ذات نے ان کو اس دنیا میں منصوب کیا ہے اللہ اللہ عزیز تجھوڑے تجھوڑے تجھوڑا مریکل آف تجھوڑے اور مریکل آف اسلام تو مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین بھی خاموش ہیں تو یہ بھی ایک موجزہ ہوگا کسی نبی کے ہاتھ پہ سے نہیں لیکن بہرحال اس مسجد میں ضرور ہو جائے گا ایک منتبہ پلیس صلوات پڑھنے اللہم صلی علیہ محمد و آلی اسلام کا موجزہ کیا ہے پیامبر اکرم کا موجزہ کیا ہے سائر سے بات ہے بہت سے موجزات پیامبر کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں لیکن ہر نبی کا ایک خاص موجزہ تھا جیسے اصائے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کا موجزہ تھا ید بیدہ ایک سفیدی جو ہاتھ پہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام very good الحمدللہ one of the hidden miracles of today that we don't like to see if anytime somebody says to us that there is a miracle what's gonna happen اگر کبھی ابھی اس وقت یہ بتا دے فلان دیوار میں جو نو رخنا پیدا ہو گیا ہے موجزہ ہو گیا ہے دیوار پھٹ گئی ہے کیا ہوگا یہاں پہ کوئی رہے گا میری کوئی تقریب سننے کے لیے رہے گا یہاں کوئی آدمی نہیں ٹھہرے گا سارے چھوڑ کے جلے جائیں گے کیونکہ دیوار میں رخنا ہو گیا ٹھیک ہے یا اگر یہ کہہ دیں گے کہ کہیں پہ کسی پرچم پہ مثلا کوئی تصویر نظر آگئی سب چھوڑی دیوارے جائیں ٹھیک ہے نا اس کے درے اگر فرس کریں مثلا عیسائی یہ کہتے ہیں کسی پل پہ مثلا کوئی ایسا پل ہے جس پل میں ایک دراد موجود ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر گے جاتے ہیں اس لیے یہ موجزہ ہے موجزے کو دیکھنے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے نا ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ موجزے کو دیکھا جائے اس لیے ایسی شہ ہے کہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا اور ایک بالکل انہونی قسم کی شہ ہے لہٰذا کبھی اگر کوئی کہہ دے موجزہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں یا فلان جگہ پہ کسی نے پاؤں رکھے تو وہ پاؤں وہاں پہ نشان پڑ گئے لہٰذا یہ موجزہ ہو گیا لوگ اس پاؤں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں انڈیا میں کوئی ایک جگہ جس کو قدمِ امیر المومنین کہا جاتے ہیں دور دور سے لوگ سفر کر کے قدمِ امیر المومنین کو دیکھنے لی جاتے ہیں اس لیے پاکستان میں قدمِ علی ایک جگہ ہے پاکستان میں قدمِ علی ایک جگہ ہے اب یہ تاریخی ادوار سے ثابت ہے یا ثابت نہیں اس میں بحث نہیں ہے صرف اس میں بحث ہے کہ خوبی ایک موجزہ ہے کہ امیر المومنین چاہے وہ اگر امیر المومنین میں قدرت اس بات پہ ہے کہ اگر ہوا میں بھی اگر علم کو گاڑنا چاہے تو ہوا میں بگاڑ دیں گے ان کے سامنے ہر شے مسخر ہے کائنات کی کونسی شے ہے جو امیر المومنین کے سامنے کوئی مجال رکھتی ہو یہ ہم انسان ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں پہچانا ستارے ان کو پہچانتے ہیں چاند ان کو پہچانتا ہے سورج ان کو پہچانتا ہے درخت ان کو پہچانتے ہیں پتھر ان کو پہچانتے ہیں دریاں ان کو پہچانتے ہیں پہاڑ ان کو پہچانتے ہیں ہم نے نہیں پہچانا آئے مارم صاحب لیکن بہرحال ایک قدم دیکھنے کے لیے امیر الومنین کے قدم دیکھنے کے لیے دور سے ٹکٹ خرچ کر کے ایک آدمی جاتا ہے اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے اس کو بھی کئی تہہوں میں رکھا گیا ہے پھر وہ دروازے کھولے جاتے ہیں پھر اس کو دکھائے جاتا ہے لیکن ایک موجزہ تمہاں موقعات ہمارے گھر میں موجود ہیں ایک موجزہ ایسا ہے کہ جو یادگار ہے پیامبر کی جو یادگار ہے امیر الومنین کی امام حسن مجتبہ کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ موجزہ چودہ معصومین کی یادگار ہے چودہ معصومین کی یادگار ہے کسی ایک امام کا قدم نہیں ہے کسی ایک پتھر بنشان نہیں ہے کہیں پہ کوئی ایک جگہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کسی درخت سے کوئی پانی نہیں نکل رہا کہیں سے خون کے کترات نہیں نکل رہے بلکہ ایک ایسا قرآن جس کو نیزے پہ بھی پڑا گیا ایک ایسا موجزہ ہے جس کے ذریعے پیامبر نے اپنے زمانے میں چیلنج کیا جس کے ذریعے پیامبر نے اپنے بعد امیر المومنین کے زمانے میں چیلنج کیا ایک ایسا موجزہ جس کو چودہ معصومین کے زمانے میں چیلنج کیا گیا ایک ایسا موجزہ جو آج زندہ موجزہ ہے جو ہر زمانے میں موجزہ ہے ایک ایسا موجزہ جو آج بھی دنیا کے کفار کو چیلنج کر رہا ہے وہ قرآن کریم ہے زندہ موجزہ ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے اس کو موجزہ سمجھ کی کوئی نہیں دیکھتا ہے ہمیں موجزہ دیکھنے کے بہت چاہو گا آئیے ذرا گھر میں کبھی کتاب خدا کو اٹھا کر لے ایک زندہ موجزہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم کسی اعتبار سے موجزہ ہے how we can prove that this is a miracle this is a miracle so let us read those verses of قرآن all together it says those who say that قرآن is just a lie it's been forged it's made up if you say that it's been forged or somebody human being made it then you can make it as well make one surah equal to this قرآن فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْتْلِهِ اس کے مقابلے میں ایک surah لاکھ دکھاؤ and when this challenge was made at that time the surah that was been placed with the house of Allah subhanahu wa ta'ala that was the shortest surah of قرآن surah qatar پیامبر نے سب سے چھوٹی surah اللہ کی ذات نے سب سے چھوٹی surah نازل فرمائی اور فرمائے اس surah کے مقابلے میں ایک surah لا کے دکھاؤ اور یہ challenge بھی انگریزوں کے لیے نہیں تھا challenge بھی اردو زبانوں کے لیے نہیں تھا جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی فارسی زبانوں کے لیے نہیں تھا عربوں کے لیے تھا جن میں عدیب بھی موجود تھے شاعر بھی موجود تھے جو چورہوں پہ کھڑے ہو کر شعر پڑھتے تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی ان کے زمانے ان کے سامنے یہ challenge ہی ہے گیا اگر یہ کہتے ہو یہ بنی ہوئی چیز ہے کسی کی بنائی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ لَبْتَر تین آیات کی ایک سورہ چار آیات کی سورہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ کے سورہ بسم اللہ کے سورہ وَدْعُهُ مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہم نہیں پسکتے کہ آپ فقط ایک سورہ بسم اللہ 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 دنیا کے سارے عدیبوں کو جمع کر لو قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن کا challenge یہ ہے دنیا کے سارے عرب عدیبوں کو جمع کر لو سارے مصنفید کو جمع کر لو اور ان کو کہو آو مدد کریں قرآن کی سورہ کے مقابلے میں ایک سورہ بناتے وَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکار کے دیکھو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو پھر قرآن نے اسی حد تک بھی اکتفا نہیں کیا قرآن کریم نے پھر challenge کیا دوسرا challenge قرآن کریم نے کہا وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ اَمْ يَقُولُ نَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرِ مِتْلِهِ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے آبازان اگر ممکن ہو تو اس کے برابر دس سوور لاکھ دکھائیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کے آخر میں ہمارے بچوں کو بھی یہ چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں most children they know at least ten صورت twenty صورت if somebody can bring equal to that ten صور وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ پھر کہا کہ اس کے مقابلے میں بھی اگر لانا چاہو تو سارے مل کر یہ کام کریں لیکن آخری challenge جو ہے وہ سب سے بڑا challenge in this challenge قرآن has said قُلْ لَا اِنِ اجْتَمْعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ that say to them oh prophet that even if jinn and human being both get together اگر یہ سارے مل کر کیا کریں لَا يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآن وہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لاسکیں if they all get together bring one قرآن equal to this قرآن لا يَأْتُو بِمِثْلِهِ they will not be able to do that وہ یہ کام نہیں کر پائیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَحِيرًا جب ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے مشکل ہو جائے ہمارے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں سارے مل جاتے ہیں آئیے سارے مل کر یہ کام کرتے ہیں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں مجھے یاد ایک جگہ کہیں ٹرک اٹھانا تھا تو سارے لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پھر انہوں نے رسے باندھے کئی رسے باندھ کر پھر انہوں نے ٹرک اٹھانا چاہا ٹرک نہیں اٹھا سکتے تو ایک مرتبہ کہا نار ہے اے دری تو جو ہی نار لگایا تو فوراں اللہ کی ذات نے اللہ کے ازم کے ساتھ یہ ٹرک اٹھ کھڑا ہوگا تو ممکن ہے بعض وقت سارے لوگیں کٹھے ہو جائیں قرآن یہ کہہ رہا ہے چاہے جن اور سارے مل کے اگر کوشش کریں تو کیا کریں قرآن کو لے آئے ایک اس قرآن کے بدلے میں ایک قرآن لے آئے پھر بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے تو قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے قرآن ایک موجزہ ہے اور ہمارے پاس زندہ موجزہ ہے لیکن ہم نے اس کو موجزہ نہیں سمجھا دی ہم نے اس کو ایک عام کتاب سمجھا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اس کے چیلنج کو نہیں سمجھا ہم نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا چاند مسائل ارض کرتا ہوں آپ خدمت میں صلوات پڑھیں آپ فطرہ کے مسائل سے مطالق کل مہمان سے مطالق ارض کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو مہمان یا تو چاند نکلنے سے پہلے آئے گا یا چاند نکلنے کے بعد آئے یا مہمان آپ کی مرضی سے آئے گا یا مہمان آپ کی مرضی کے خلاف آئے گا اگر تو مہمان چاند نکلنے سے پہلے آ جائے اور آپ کے چاہتے ہوئے آپ کے پاس مہمان بن جائے تو پھر اس کا فطرہ واجب لیکن اگر کوئی کہے کہ تو مان نہ مان میں ترہ مہمان دے اگر کوئی ایسا آ جائے کہ جو مہمان بن جائے بن بنائے مہمان ہو تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے البتہ مہمان میں ایک بات خیال رکھنا ضروری ہے اگر کوئی ایسا آدمی آپ کے پاس مہمان بن کے آ جائے کہ جس کا نان و نفقہ آپ پہ واجب ہے آپ کے والدہ آگئے والدہ آگئی جن کا نان و نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ جب آگئے تو اس پہ اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا اس لیکن ان کا فطرہ ویسے بھی واجب ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا فطرہ و الادہ دے رہے ہیں لیکن وہ آج مہمان بن گئے آپ کے پاس یا آپ کا بیٹا آپ کی گھر میں آ گیا کہ جس کا نان و نفقہ آپ پہ ہے مہمان بن کے آ گیا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا لیکن باقی لوگ اگر آئے ہیں تو ان کا فطرہ واجب نہیں ہے اگر کوئی بچہ چاند نکلنے سے پہلے پیدا ہو جائے اس کا فطرہ بھی واجب ہو جائے گا لیکن اگر چاند نکلنے کے بعد پیدا ہو تو اس کا فطرہ واجب نہیں ایک آدمی دن میں پاگل تھا ایک دیوانے پہ کوئی تکلیف نہیں ہے ایک پاگل پہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے شریع کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو کوئی شریع عذر نہیں ہے اس پہ کوئی شہ واجب نہیں ہے نہ اس پہ فطرہ واجب ہے نہ اس پہ نماز واجب ہے آزاد ہے دنیا میں اگر کہنا چاہئے کوئی آزاد ہے وہ ہے جو اگر قادر نہیں ہے مینٹلی قادر نہیں ہے لہذا آپ نے آپ کو کبھی یہ کہیں مجھ پر کوئی تکلیف نہیں ہے چونکہ آپ کو پاگلوں کے ساتھ ملا دی جائے گا صرف پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر کوئی تکلیف نہیں مجھ پر کوئی وظیفہ نہیں پاگل کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھ پر کوئی وظیفہ نہیں صلوات پڑھنے آپ حضرات اللہ محمد وآلی کیا کوئی پیغام دے سکتا ہے تھوڑی دیر کے لئے خدا کا خوف مانے بھئی کبھی دو ہم بھی کبھی صریقہ سیکھ جائیں گے صلوات پڑھنے ایک بار دور پر فطرہ دینے سے متعلق پہلے بھی عرض کیا تھا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک چاند رات نہ ہو جائے اس وقت تک واجب نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ چونکہ مسلسل پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو آج چاند کے کہیں پہ کوئی آثار نظر نہیں آئے تقریباً دنیا کے مختلف مالک سے میں نے ابھی تک گروپ میں موجود تھا ویٹس اپ گروپ میں اور مختلف جگہوں کے علماء اس میں موجود تھے جہاں جہاں سے بھی کوئی خبر ملی ہے کسی جگہ سے بھی چاند کے دیکھے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے مگر یہ سعودیہ نے اعلان کیا ہے چاند کے لیے یا ٹرکی نے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے تو یہ حکومتی اعلان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آج یعنی فطرہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی واجب نہیں ہے کل چاند کے نظر آ جانے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں تقریباً مختلف جگہوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں چاند کے نکل جانے کی کل نظر آسکے گا چونکہ آج تقریباً بارہ سے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے کا چاند ہو چکا تھا جس کے افق پر نظر آنے کے چانسز نہیں تھے اور اگر آج سولہ گھنٹے کا ہے تو کل یقیناً یہ تقریباً یہ چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس کے نظر آ جانے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں تو اگر چاند نظر آ جائے تو اس صورت میں کل عید رات میں فطرہ واجب ہوگا البتہ جن لوگوں نے مثلاً کسی کو پہلے سے کہہ دیا ہوگا ہے مثلاً ایک آدمی نے پاکستان میں فطرہ دینا تھا تو اس نے کسی کو بھیج دیئے پیسے اس کو کہا آپ امانت کے طور پر رکھیں یہ امانت ہے جب تک چاند رات نظر نہ آ جائے چاند رات کے بعد اس پہ واجب ہے وہ اس کے لیے نیت فطرہ نہ کریں فطرانے کی نیت کرنے کے بعد یہ فطرانہ بنیں گا اس سے پہلے یہ فطرانہ نہیں بنیں گا فطرانے کی مقدار جو کل ارز کی تھی اس میں بھی ارز کیا تھا کہ جو فطرانہ عام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ صرف روٹی کھاتے ہیں معمولی کھانا پینا ہے ان کا ان کے لیے چھے پاؤنڈ اعلان کیا گیا لیکن ایک آدمی اچھا کھانا اس کا نانفقہ بہتر ہے چاول کھاتا ہے یا کھجور کھاتا ہے یا مثلا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے ہائی کوالٹی کی چیزیں یوز کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا فطرانہ بھی اس کے مطابق ہوگا ممکن ہے آٹھ پاؤنڈ ہو ممکن ہے دس پاؤنڈ ہو ممکن ہے بارہ پاؤنڈ ہو یعنی اس کے دو برابر بھی ہو سکتا ہے اس کا فطرانہ چوتھا مسئلہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ فطرانہ جب ہم دینا چاہیں تو ہمیں یہاں کے مطابق دینا چاہیے یا اپنے ملک کے مطابق دینا چاہیے تو اس کو بھی پیرے میں عرض کر چکا ہوں کہ کھاتے پیتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں حساب بھی ہم یہاں کہیں کریں گے ہم پاکستان کا حساب نہیں کر سکتے کہ مثلا تین کلو وہاں کے آٹھے کا حساب کر کے ایک آدمی دس روپے دے دے یا پندرہ روپے دے دے اگرچہ وہاں بھی آج کل تین کلو جو ہے وہ دس روپے سے نہیں آتا ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے اس کو جب حساب کرنا ہوگا تو وہ یہاں کے حساب سے ہی فطرانہ آدھا کرے گا جن لوگوں پہ واجب ہے اس کے مطالق کرس کیا تھا کہ صرف ان لوگوں پہ واجب ہے جن کے پاس مکمل نان و نفقہ پورے سال کا موجود ہے یعنی وہ سٹیبل لوگ ہیں فائنانشلی سٹیبل لوگ ان پہ فطرانہ واجب ہے ایک وقت ایک آدمی کے پاس ایک سٹارٹ موجود ہے بینک بیلنس موجود ہے پورے سال کے لیے اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے موجود ہے that is one thing لیکن ایک آدمی کے پاس ایسا نہیں ہے اس کے پاس بینک بیلنس اتنا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی فائنانشل سٹیبلیٹی ہے ہر مہینے اس کے پاس آ رہی ہے ویجز آ رہی ہے یہ فائنانشل سٹیبلیٹی کافی ہے فطرانے کے واجب ہونے کے لیے جن کی فائنانشل سٹیبلیٹی نہیں ہے ان پر فطرانہ واجب نہیں ہے فطرانہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے وہ فطرانہ لے سکتے ہیں دینا ان پر واجب نہیں ہے ہاں لگتا ہے ایک آدمی خود چاہ رہا ہے فطرانہ دے ایک آدمی مثلا اس پر ایسا واجب تو نہیں ہے لیکن اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ فطرانہ دے اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہے خب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے حرام نہیں ہے اس کے لئے لیکن واجب بھی نہیں ہے انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ بعد میں برادران و خاہران کے لیوہ تو آپ حضرات فون کر سکتے ہیں یا مثلاً ایمیل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو ٹیکس میسج کے لیے پوچھ سکتے ہیں مسائل کا جاننا ضروری ہے کوشش کیا کریں کہ مسائل جانے پوچھا کریں مسائل کو خود ایزیوم نہ کریں اور خود اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کریں اگر نہ جانتے ہوں تو بغیر جانتے ہوئے عمل نہ کریں اس لیے کہ اس عمل کی وجہ سے ممکن ہے آپ کے یہ عامال مقبول نہ ہوں اپنی زندگی میں عادت ڈالیں مسائل کو پوچھنے کی مسائل پوچھنے میں رحمت الہی ہے انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے جو لوگ مسائل نہیں پوچھتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں اقب نشینی اختیار کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں خلال کائنات کی بارگرام دعا ہے پروردگار ہمارے گناہانے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے آخری دن ماہ مبارک ایام کے بہترین دن قرار دیں پروردگارہ کل جو آخری روزہ ہے ہمارے لیے یہ روزہ خالصاً للہ قرار دیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے ساتھ کے ماہ مبارک رمضان کو بہترین طریقے سے رخصت کرنے کی توفیق عنایت فرما جیسے آئم آل مسلام نے اس ماہ مبارک رمضان کو ودا کیا ہے ویسے ودا کرنے کی توفیق عنایت فرما سروردگارہ محمد و آل محمد قصد کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو امنیت نصیب فرما انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور پرسون نماز عید ہوئی تو نماز عید یک جا ادا کی جائے گی ہم اکٹھی نماز عید پڑھیں گے نماز عید نماز نہیں ہے کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں اور نماز پڑھ کے واپس سے لے جائیں نماز عید اجتماع کا نام ہے یعنی جس میں مومنین سارے مل کر ایک جگہ جمع ہوں اور یک جا ہو کر نماز عید کو ادا کریں اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کے نام عید ہے نمازیں پڑھنے کے نام عید نہیں ہے نماز گھر بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ سارے مل جائیں یک جا ہو جائیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہوں یہ اصل میں فلسفہ نماز عید کا انشاءاللہ ہم مل کر ایک ہی نماز عید کو ادا کریں گے والصلاة والسلام على محمد وآلہ طیبین الطاہرین مرحبا